آج میں آپ کے ساتھ انہوں کا استعمال کرتے ہوئے نئے پرانے ٹوٹے ہوئے پلاسٹک کے برطنوں کو جڑنے کا ایسا امیزنگ طریقہ شیئر کروں گی جو آج سے پہلے آپ کے ساتھ کسی نے بھی شیئر نہیں کیا ہوگا ویڈیو انٹرسٹنگ امیزنگ اور یوسفل ہے ویڈیو کی تمام ٹپس بہت ہی امیزنگ ہیں اگر آپ ویڈیو کو فل باش کرتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور ایسے لائف ایکس ٹپس اور ٹرکس شیئر کروں گی جن سے آپ کی ٹائم سیونگ ہوگی منی سیونگ ہوگی اور آپ کو بہت سے کام کرنے میں آسانی ہوگی اگر آپ کو میری ٹپس اور ٹرکس پسند آتی ہیں تو لائک سبسکرائب اور اپنے پیاروں میں ضرور شیئر کر دیجئے گا بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری چینل تو میری آج کی پہلی ٹپ جھاڑو سے ریلیٹڈ ہے اس طرح کے جھاڑو موما سبی کی گھروں میں پائے جاتے ہیں اور اس کو دھاکے کے ساتھ اس طرح سے بائنڈ کیے جاتا ہے اس طرح کے جھاڑو جوتے ہیں ان کا دھاکہ بھی جلدی کھل جاتا ہے اور یہ ہاتھوں پر بھی بیک سائیڈ سے لگتے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسی ایمیزنگ ٹرک بتاؤں گی جو آج سے پہلے آپ کے ساتھ کسی نے بھی شیئر نہیں کی ہوگی بہت ہی ایمیزنگ ٹرک ہے اگر آپ اس ٹرک کو فالو کرتے ہیں تو یقین کہ آپ کا جھاڑو بھی لونگ ٹائم تک کیلئے چلے گا اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا اور اس ٹپ سے آپ کی لائف بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا اپنے ایک پولیتھین بیگ لے لینا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح سے اوپر اور نیچے سے کٹ کر لینا ہے پھر اس کو آپ نے درمیان سے کٹ کر لینا ہے اس طرح سے اب آپ نے جھاڑو کو تین برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے اس طرح سے اور جو پولیتھین ہم نے کٹا ہے اس کی مدد سے آپ نے جھاڑو کو اچھی طرح سے بائنڈ کر لینا ہے اس طرح سے پولیتھین بیگ کی مدد سے تین حصوں کو آپ نے اس طرح سے ون بائی ون بائنڈ کرتے جانا ہے جس طرح سے میں ویڈیو میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں تو اس طرح سے آپ نے بھی اس کو مضبوطی کے ساتھ بائنڈ کر لینا ہے اس طرح سے جس طرح سے آپ مجھے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ نے اس ٹپ کو فل واش کرنا ہے اس ٹپ کے اینڈنگ ریزلٹ کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے تو اس طرح سے جھاڑو کی تینوں پارٹس کو میں نے پولی تھن بیک کی مدد اچھی طرح سے بائنڈ کر لیا ہے جس طرح سے آپ مجھے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں پھر آپ نے پولی تھن کی مدد سے جھاڑو کو دو تین نرٹس لگا دینی ہے اس طرح سے اب کینچی کی مدد سے آپ نے ایکسٹر پولیتھین کو کٹ کر لینا ہے اس طرح سے جھاڑو کی تنکوں کو بھی آپ نے آگے سے کٹ کر لینا ہے اس طرح سے اب یہ ہمارا جھاڑو بہت مضبوطی کے ساتھ بینڈ ہو چکا ہے لیکن یہ ٹپ یہاں تک ختم نہیں ہوئی جھاڑو کی تنکے آگے سے بہت باریک ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم جھاڑو اچھی طرح سے نہیں دے سکتے اب آپ نے ایک بوتل لے لینی ہے اور ایک نائف کو اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے اور اس نائف کی مدد سے آپ نے بوتل کو اس طرح سے کٹ کر لینا ہے جس طرح سے آپ مجھے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اب جھاڑو کو بوتل کے اندر انسائٹ کر لینا ہے اور اس کو آپ نے لو فلیم پر تھوڑا سا سیک لینا ہے اس طرح سے اس طرح سے آپ نے بوتل کو تھوڑی تھوڑی ہیٹ دینی ہے لو فلیم پر جیسے ہی اس کو ہیٹ لگے گی تو یہ جھاڑو کی تنکوں کے ساتھ بوتل چپک جائے گی اس طرح سے تھیان رکھنا ہے کہ بہت زیادہ ہائی فلیم پر آپ نے ہیٹ نہیں دینی لنہ بوتل جال جائے گی اب آپ نے پولی تھن بیک کو بھی تھوڑی تھوڑی ہیٹ دینی ہے لیکن یہ بھی اچھی طرح سے جھاڑو کی تنکوں کے ساتھ چپک جائے یہ دیکھیں اب ہمارا جھاڑو مضبوطی کے ساتھ بینڈ ہو چکا ہے پیچھے سے بھی ہم نے بہت اچھی طرح سے اس کو بینڈ کر لیا ہے اب ہمارے ہاتھ بھی نہیں زخمی ہوں گے نہ گندے ہوں گے اور جھاڑو بار بار جو کھل جاتا ہے اب آپ کا جھاڑو بھی نہیں کھلے گا اس طرح سے آپ جھاڑو بھی اچھی طرح سے دے پائیں گے اور آپ کا جھاڑو بھی لونگ ٹائم تک کے لئے چلے گا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ٹپ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا میر نیچ ٹپ بہت ہی یوسفول ہے جس سے آپ کی ٹائم سیونگ ہوگی ہوتا کیا ہے کہ اکثر ہم میٹ فریزر میں رکھتے ہیں تو وہ اس طرح سے جم جاتا ہے ہمیں جلدی میں کھانا بنانا ہوتا ہے یا ہم لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کھانا بنانے میں یا ہمارے مہمانوں نے آنا ہوتا ہے اور ہمیں ان کے لئے کھانا تیار کرنا ہوتا ہے اس ٹائم ہمارے لئے بہت پریشانی کا باعث بنتا ہے یہ میٹ ہمیں جلدی سے اس کو کھولنا ہوتا ہے تو آج آپ کو ایک ایسی ایمیزنگ ٹریک بتاؤں گی جس سے آپ کو دو سے پانچ مٹ میں آسانی کے ساتھ گوشت کو کھول پائیں گے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایک دیکچی لے لینی ہے اس میں پانی کو گرم کر لینا ہے خوب گرم پانی کرنا ہے پھر آپ نے اس میں ایک ٹیبل سپون نمک ڈال دینا ہے اور نمک ڈالنے کے بعد آپ نے گوشت کو اس میں ڈال دینا ہے اور پانچ مٹ کے لیے اس میں اپنے رکھ دینا ہے اس بات کا دھیان رکھی گا کہ برطن بھی بڑا لینا ہے پانی بھی کھولا لینا ہے اور پانی بھی خوب گرم ہونا چاہیے تاکہ گوشت اچھی طرح سے اس میں ڈپ ہو سکے پانچ مٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا گوشت اچھی طرح سے نرم ہو جائے گا تمام برف میلٹ ہو جائے گی اس طرح سے آپ گوشت کو آسانی کے ساتھ استعمال کر سکیں گے یہ دیکھئے کتنی آسانی کے ساتھ ہمارا گوشت الگ ہو رہا ہے اور پانچ مٹی میں نے صرف اس کو ڈپ کیا ہے کیونکہ میری برف اتنی زیادہ جمع ہوئی نہیں تھی اگر آپ کی برف زیادہ جمع ہوئی ہو تو آپ نے اس پروسیس کو دو بار کرنا ہے دو بار گرف پانی میں آپ نے اس کو ڈالنا ہے پانچ پانچ مٹ کے لیے ڈپ کر کے رکھنا ہے تو اس طرح سے آپ کا گوشت بہت آسانی کے ساتھ الگ ہو جائے گا اور آپ کی برف میلٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے پھر اس کو اچھی طرح سے پانی کے ساتھ واش کر لینا ہے تاکہ نمک وغیرہ اچھی طرح سے اس سے نکل جائے آئی ہوپ یہ ٹپ آپ کے لیے ہیل فل رہی ہوگی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی وائٹ کپڑے صاف کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا وائٹ کپڑوں کے کف کالر بہت زیادہ میلے ہو جاتے ہیں اور جتنا بھی دھولیے جائے پھر بھی وائٹ نہیں ہوتے اور وائٹ کپڑے زیادہ تر پیلے ہو جاتے ہیں جتنا بھی ان کو واش کر لیے جائے اور ان کو وائٹ کرنے کے لیے عموماً بلیچ استعمال کی جاتی ہے تو آج ایک ایسی امیزن ٹرک بتاؤں گی جس سے آپ کے وائٹ کپڑے بہت زیادہ صاف اور شفاف ہو جائیں گے اور بہت زیادہ اجلے ہوئے دکھائی دیں گے اور ان کے کف کالر بھی بہت زیادہ وائٹ ہو جائیں گے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جب بھی واشنگ مشین لگانی ہے آپ نے اس میں سرف ڈالنا ہے تو آپ نے ساتھ ہی دو عدد ڈسپرین کی گولیاں ڈال دینی ہے ڈسپرین کی گولیاں وائٹ کپڑوں کو بہت زیادہ صاف شفاف بنا دیتی ہیں ہر قسم کے داغ دھبے بھی صاف کر دیتی ہیں اور اس سے آپ کے وائٹ کپڑوں کے کف کالر بھی بہت اچھی طرح سے صاف ہو جاتے ہیں آپ کو نہ رگنے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی کوئی بلیچ یا کوئی اور چیز استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یہ ایک ازمودہ ٹپ ہے آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا ہنڈر پرسنٹ یہ ورک کرتی ہے یہ دیکھئے کتنے زبردست ہمارے وائٹ کپڑے صاف ہو چکے ہیں تو آئی ہوپ یہ ٹپ آپ کے لئے ہیل فل رہی ہوگی پھر یہ نیکس ٹپ بہت ہی امیزنگ اور یوسفل ہے ہم اس طرح کے گندے شوز کو کس طرح سے چمکا سکتے ہیں بغیر پالش کے بغیر شو شائنر کے تو آج ایک امیزنگ ٹرک بتاؤں گی آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایک بال لے لینا ہے اور اس میں آپ نے کوکونٹ آئل ڈال دینا ہے شوز کے حساب سے جتنے آپ کو پالش کرنے ہیں پھر آپ نے نیل لے لینا ہے اور ٹو سے تھری ڈرابز آپ نے اس میں نیل کے ڈال دینا ہے پھر ان ڈرابز کو آئل کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس طرح سے اب آپ نے اس مکسٹر کو شوز پر کارٹن کی مدد سے لگا لینا ہے اس طرح سے یہ اتنا زبردہ شو شائنر ریڈی ہوتا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے جب اس کے اینڈنگ ریزلٹ دیکھیں گے اگر آپ کے پاس شو شائنر نہ ہو اور پالش بھی ختم ہو چکی ہو تو آپ اس سے عرضی جگار لگا سکتے ہیں تو آپ اس عرضی جگار سے اپنے جوتوں کو اچھی طرح سے چمکا سکتے ہیں جیسے کہ اب آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس سے شوز بہت اچھی طرح سے چمک جاتے ہیں بغیر شو شائنر کے اس طرح سے آپ نے بھی کرنا ہے اور اس طرح سے تمام مکسٹ شوز پہ لگانے کے بعد آپ نے برش کی مدد سے ان کو اچھی طرح سے چھ کر لینا ہے دیکھئے کتنے زبردست یہ شائننگ کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہی زبردست ٹپ ہے تو آپ اس ٹپ کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کے لئے کافی ہیل فل رہے گی تو آئی ہوپ یہ ٹپ پہ آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ٹپ پسند نہیں آئی تو میں ساتھ ایک دوسری ٹپ پہ دیتی ہوں جس سے آپ گندے شوز کو بہت آسانی کے ساتھ چمکا سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایک کیلے کی چھلکے لے لینے ہیں اب آپ سوچیں گے کہ کیلے کی چھلکے کیس طرح سے شوز کو چمکائیں گے تو یہ ایک بہت ہی اسمودہ ٹپ ہے آپ نے اس ٹپ کو بھی ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ نے کیلوں کی چھلکوں کو اس طرح سے شوز پر ملنا ہے اس طرح سے ملنے کے بعد پھر آپ نے ایک صاف کپڑا لے لینا ہے اور اس صاف کپڑے کی مدد سے شوز کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے جیسے جیسے آپ کپڑا مارتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے شوز اتنی اچھی طرح سے شائن کرتے جائیں گے اور اس طرح سے شوز بغیر پالش کے بھی بہت اچھی طرح سے ہم چمکا سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنی زبردست دن میں شائننگ آ چکی ہے یہ ٹپ ہنڈر پرسنٹ ور کرتی ہے آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی پھر نیکس ٹپ منی سیونگ سے ریلیٹڈ ہے اہتا کیا ہے کہ اکثر ہمارا گھر میں پارٹی فنکشن ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کلر فول لائٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے آج میں ایک ایسا جبار آپ کو بتاؤں گی جس سے آپ کی بہت سی منی سیونگ ہوگی آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے بالونز بھوا کے رکھ لینے ہیں اور بلپس لے لینے ہیں ہر گھر میں کافی بلپس لگے ہوتے ہیں تو آپ نے انی بلپس کو کلر فول بلپس میں کنورٹ کر لینا ہے اس طرح سے میں نے یہاں پر دو عدد بلپس لے لیے ہیں اور دو عدد میں نے بالونز لے لیے ہیں ان کو میں نے نیچے سے کٹ کر لیا ہے اس طرح سے جس طرح سے آپ نے مجھے ویڈیو میں دیکھا ہے پھر میں نے ان بالونز کو ان بالپس کے اوپر چڑھا دیا ہے اس طرح سے تو یہ ہمارے پاس ایک بہترین کلر فول بلپ ریڈی ہو چکا ہے اب دوسرے بالون کو بھی میں اسی طرح بلپ پر چڑھا دوں گی اس طرح سے اب میں آپ کے سامنے اس کا لائیو ریزیلٹ آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھئے میں نے بلپ کو لگا دیا ہے اور یہ ہمارے پاس ایک پترین جیلو کلر کا بلپ ریڈی ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ اپنی منی سیونگ کر سکتے ہیں گھر میں پڑھے ہوئے بلپ پر رکباریں چڑھا کے ان سے کلرفل لائٹنگ بنا سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ یہ ٹپ یہ آپ کے لئے ہیلپ فل رہی ہوگی نیکس ٹپ میں آپ نے گندے بلپ لے لینے ہیں بلپوں کو صاف کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اگر ان کو صاف نہ کیا جائے تو ان کی روشنی ڈم ہو جاتی ہے اور ان کی روشنی کم پڑ جاتی ہے ان کو صاف کرنے کا میں ایک امیزنگ طریقہ آپ کو بتاؤں گی آپ نے گندے بلپ لے لینے ہیں درائی ٹیشو پیپر کے مدد سے ان کو صاف کر لینا ہے پھر آپ نے نیل پینٹ ریموور لینا ہے اور اس کے دو تین ڈرابس لگا کے آپ نے بلپوں کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے ٹیشو پیپر کی مدد سے تو اس طریقے سے آپ جب بلپ صاف کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ اتنے زبردست چمک جائیں گے اتنے زبردست ان کی کلیننگ ہو جائے گی یوں لگے کہ جیسے آج ہی آپ نیو بلپ لے کر آئے ہیں اور بلپوں کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے مہینے میں ایک دو بار آپ ان کو ضرور صاف کیا کریں اس سے ان کی روشنی بھی بڑھ جاتی ہے اور دیکھنے میں بھی یہ اچھے لگتے ہیں تو آئی ہوپ کہ یہ ٹپ پی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا نیکس ٹپ اس طریقے سے ریلیٹڈ ہے اس طریقے مہلی ہو تو بہت گندی لگتی ہے آج میں آپ کو اس طریقے اوپر سے صاف کرنے کا بہترین طریقہ بتاؤں گی نیچے سے صاف کرنے کا بہترین طریقہ میں پچھلی ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ وزٹ کر لیجئے گا اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر سے اس طریقے صاف کرنے کے لیے آپ نے لے لینا ہے نیل پینٹ رموور ٹیش پیپر پر اس کے دو تین ٹرابس لگا لینے ہیں اور اس طرح سے آپ اس طریقے کو اچھی طرح سے صاف کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اس طریقے تنی زبردست چمک جائے گی اور اچھی طرح سے صاف ہو جائے گی یہ ایک بہترین طریقہ ہے اس طریقے کو صاف کرنے کا یہ دیکھیں ڈیش پیپر پر آپ کو گنگی نظر آ رہی ہے یہ ایک بہترین طریقہ ہے آپ اس طریقے سے اپنی اس طریقے کو صاف کر لیے کریں یہ ہنڈر پرسنٹ ٹپ پر کرتی ہے آئی ہوگ کہ یہ ٹپ بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گی نیکس ٹپ میں آپ نے ایک دیکھچی میں پانی فل گرم کر لینا ہے اور اس میں آپ نے ایک چمچ میٹھا سوڑا ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے آدھا چمچ نمک کا ڈال دینا ہے تو بتاؤں گی اب ہم نے کہاں یوز کرنا ہے سنگ کے ایریا جو ہوتا ہے یہ بہت ہی بیٹ سمیل پیدا کرتا ہے اور یہاں سے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے اور ککروچز وغیرہ بہت زیادہ نکلتے ہیں خصوصاً گرمیوں میں تو آپ نے یہ کام ڈیلی کرنا ہے یا آپ نے ہفتے میں دو سے تین بار یہ کام ضرور کرنا ہے کہ جب بھی آپ کے سنگ سے کیڑے مکوڑے نکل رہے ہیں اور بیٹ سمیل پیدا ہو رہی ہو کچن سے بیٹ سمیل آنے اور کیڑے مکوڑے پیدا ہونے کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ سنگ میں فوڈ پارٹیکلز رہ جاتے ہیں جو کہ بیٹ سمیل بننے کا باعث بنتے ہیں اور کیڑے مکوڑوں کو جنم دیتے ہیں آپ نے رات کو کچن صاف کرنے کے بعد کلوز کرنے سے پہلے یہ پانی اس میں سنگ میں بہا دینا ہے اس کے بعد آپ نے کسی بھی جار کی پیپ اور سنگ کی چھلنی پر رکھ دینی ہے تو اس طرح سے آپ کو بیٹ سمیل سے اور سنگ کی بلاکن سے اور یہاں سے چھوٹے مٹکیڑے نکلنے کی پرشانی سے نجات مل جائے گی میری نیکس ٹپ کٹنگ بارڈ سے ریلیٹڈ ہے کٹنگ بارڈ ہم روز ڈیلی یوز کرتے ہیں پھر اس کو ہم یوں ہی واش کر کے رکھ دیتے ہیں جس سے جارنس بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں اور اس کی شائننگ بھی ختم ہو جاتی ہے تو اس کی صفائی کے بہترین طریقہ میں آج آپ کو بتاؤں گی آپ نے کٹنگ بارڈ پر تھوڑا سا میٹھا سوڈا چھٹک لینا ہے تھوڑا سا نمک اوپر ڈال دینا ہے پھر آپ نے ایک ہاف کٹا ہوا لیمن لینا ہے اور اس کٹی ہوئے لیمن کی مدد سے کٹنگ بارڈ کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے اس پر رب کرنا ہے لیمن کو یہ دیکھئے اس طرح سے اس طرح سے جب آپ صاف کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تمام جارنس بھی ختم ہو جائیں گے اور کٹنگ بارڈ بھی بہت زیادہ شائننگ کرنے لگ پڑے گا اور بہت ہی نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا اس طرح سے کٹنگ بارڈ کی صفائی کرنے سے کٹنگ بارڈ کی شل فلائپ پڑ جاتی ہے اور جارنس فری بھی ہو جاتا ہے اور بہترین شائننگ کرتا ہے تو اس ٹپ کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ابھی میں آپ کو دھوکہ بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھئے کتنا زبردست آپ شائننگ کرنے لگ پڑا ہے اور کتنا صاف سترہ بھی ہو گیا ہے اگر آپ میری ویڈیو کو لائک کرنا بھول چکے ہیں تو پلیس لائک ضرور کر دیجئے گا میرے نیکس ٹپ بہت ہی یوسفول ہے اکثر لوگوں کو پیاس کٹنا پسند نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ پیاس کٹنے سے ان کے ہاتھوں سے سمیل آتی ہے اور وہ سمیل پھر جاتی بھی نہیں ہے جہاں ان کے ہاتھ یلو ہو جاتے ہیں پیاس کٹنے سے اور اسی طرح کچھ لوگوں کو لائسن چھیلنا پسند نہیں ہوتا کیونکہ لائسن کی سمیل ہاتھوں سے بلکل بھی نہیں جاتی تو اس لئے وہ دونوں چیزیں کٹنا اور چھیلنا پسند نہیں کرتے اس طرح سے وہ پیاس کٹنا اور لائسن چھیلنا پسند نہیں کرتے تو آج ایک ایسی زبردست ٹرک بتاؤں گی جسے آپ دھیرو پیاس لائسن چھیلیں کٹیں آپ کے ہاتھوں سے نہ سمیل آئے گی اور نہ ہی آپ کے ہاتھ گندے ہوں گے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایک کٹا ہوا لیمن لے لینا ہے اور اس پر آپ نے ٹوٹھ پیسٹ لگا لینا ہے چاہے تو آپ صرف ٹوٹھ پیسٹ بھی اپنے ہاتھوں پر لگا سکتے ہیں لیکن لیمن اور ٹوٹھ پیسٹ کو جب آپ لگائیں گے تو آپ کے ہاتھوں میں شائننگ بھی آئے گی آپ کے ہاتھوں کی میل وغیرہ بھی صاف ہو جائے گی آپ کے نیلز بھی وائٹ اور شائنی ہو جائیں گے اور اس طریقے سے آپ کے ہاتھ بھی سمیل فری ہو جائیں گے تو یہ ایک بہترین ٹپ ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کے ہاتھوں سے سمیل بھی بلکل ہی آئے گی اب آپ میرے ہاتھوں کو دیکھ سکتے ہیں یہ ٹپ ہنڈر پرسٹ پر کرتی ہیں آج میں آپ کو چھپکلی کو بھگانے کا ایک ایسا امیزنگ طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ کو نہ کسی سپریئے کی ضرورت پڑے گی نہ ہی آپ کو اسے مارنے کی ضرورت پڑے گی کچن میں مموماً چھپکلییں بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہیں اور لیڈیز بہت زیادہ اس سے ڈرتی ہیں اور ہوتی بھی بہت خدارناک ہے اگر کھانے کی چیزوں میں گر جائے تو آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے ہی سارے واقعات ہم نے سنے ہیں کرنا آپ کو کیا ہے بینہ ہمارے ہم اس کو کس طرح سے بھگا سکتے ہیں بہت آسان طریقہ بتاؤں گی آپ کو جہاں بھی چھپکلی نظر آتی ہے جہاں پر اس کا بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایک شل لے لینے ہیں انڈوں کی چھلکیں لے لینے ہیں اور ان کو ایک سوئی دھاگے کی مدد سے اس طرح سے اس کو پروہ لینا ہے ہار سا بنا لینا ہے پھر اس ہار کو ایکیل کی مدد سے ایسی جگہ پر ہینک کر دینا ہے جہاں پر چھپکلیوں کا بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے تو جیسے یہ انڈے کی چھلکوں کا ہر ہوا کے ساتھ ہلے گا چھپکلیاں وہاں سے بھاگ جائیں گی اور اس طرح بنا مارے بنا سپرے کیے آپ چھپکلیوں سے نجات پا سکیں گے آج میں آپ کو پودینی کے پتوں کو الگ کرنے کا بہت بہترین طریقہ بتاؤں گی جسے آپ آسانی کے ساتھ ان پتوں کو الگ کر سکیں گے چٹنی وغیرہ بنانے کے لیے چٹنی بنانے کے لیے عموماً ہمیں پودینی کے پتوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس طرح کا ایک گریٹر لے لینا ہے اس میں چھوٹے سراخ بھی ہوتے ہیں بڑے سراخ بھی ہوتے ہیں پودینی کی ڈنڈی کے مطابق آپ نے اس طرح سے ان کی ڈنڈیوں کو اس کے چھوٹے سراخ میں ڈال لینا ہے اور نیچے سے کھینچ لینا ہے تو اس طریقے سے آپ کو آسانی کے ساتھ پتے مل سکیں گے اور ڈنڈیاں الگ ہو جائیں گی اور اسی طرح دھنیے کے پتے بھی آپ کو اگر علیتہ کرنے ہو تو اس کے لیے بھی آپ اسی ٹرک کو ٹرائی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اب ہم دھنیے کے پتوں کو آپ کو الگ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں دھنیا کے پتوں کو الگ کرنے کے لیے آپ کو چھوٹے سراخ سے کام لینا ہوگا اس کی ڈنیاں کو اس کے چھوٹے سراخ میں ڈال دے جائیں اور نیچے سے کھینچ لیں یہ دیکھئے کتنے آسانی کے ساتھ اس کے پتے الگ ہو رہے ہیں اور ڈنیاں الگ ہو رہی ہیں یہ ایک بہت ہی زبردست ٹرک ہے آپ اس ٹرک کو ضرور فالو کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی میری نیکس ٹیپ بھی بہت ہی یوسفول ہے بہت ہی چھوٹی ہے لیکن بہت ہی کمال کی ہے اکثر ہمارے گھار میں دودھ دیں اس طرح کے شاپرز میں آتا ہے اور اس کے پر ٹائٹلی ناٹ بھی لگی ہوتی ہے اگر ہم ناٹ کو کھولتے ہیں تو ابھی دودھ گرنے کا خدشہ ہوتا ہے اور اگر ہم اس کو نیچے سے کھٹے ہیں تو ابھی ہمارا دودھ گر جاتا ہے اگر ہم اس کو نیچے سے کیلچی سے کھٹ کے دودھ ڈالتے ہیں چھوٹے برطن میں تو ابھی دودھ باہر نکل جاتا ہے آج میں ایک بہترین ٹرک آپ کو بتاؤں گی جس سے بگینرز کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک چھوٹی لے لینی ہے اور اس چھوٹی کی مدد سے اس شاپر میں ایک دو ہول کر لینے ہیں اور دیکچی کی درمیان میں رکھ کر شاپر کو اوپر سے آرام سے پکڑ لینا ہے اس طرح سے تمام دودھ آپ کا دیکچی میں چلا جائے گا اور ایک خطرہ بھی نیچے نہیں گرے گا یہ ایک بہت ہی یوسفول ٹپ ہے آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا آپ کے لئے بہت ہی ہیلف ہو رہے گی امید کرتی ہوں یہ ٹپ آپ کو پسند آئی ہوگی پیری نیکس ٹپ انڈو سے ریلیٹڈ ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بیکنگ کرتے وقت ایک جوک اور ایک وائٹ کو الگ کرنا ہوتا ہے لیکن ایک جوک اور ایک وائٹ سیپریٹ نہیں ہوتی اور مکس ہو جاتی ہیں یا ہمیں مختلف قسم کی سکن ریمیڈیز کے لیے ایک جوک کی ضرورت ہوتی یا ایک وائٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس صورت میں ہم کس طرح سے ایک جوک اور ایک وائٹ کو سیپریٹ کر سکتے ہیں آپ نے انڈے کو بلکل ہلکا سے توڑنا ہے اور پھر سفیدی کو انڈے کی چھلکے سے نیچے گرا دینا ہے اور اس طرح سے زردی آپ کی انڈے کی چھلکے میں ہی رہ جائے گی اس طرح سے جس طرح سے آپ مجھے ویڈیو میں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اگر یہ ٹرک آپ کو مشکل لگتی ہے تو آپ ایک دوسری ٹرک کو فالو کا لیجئے ایک انڈا لیجئے اس کو آپ ہلکے سے توڑ لیجئے پھر آپ نے ایک خالی بوتل لینی ہے اس کو پریس کرنا ہے ایک جوک پر رکھ کر تو ایک جوک آسانی سے بوتل کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گی لائٹ ویٹ والی بوتل لیجئے جو آسانی سے پریس ہو سکے امید کرتی ہوئے یہ ٹرک آپ کو پسند آئی ہوگی آج میں آپ کے ساتھ انہوں کا استعمال کرتے ہوئے نئے پرانے ٹوٹے ہوئے بالٹی مگ باسکٹ جیسے پلاسٹک برتنوں کو جوڑنے کا آسان طریقہ بتاؤں گی اور نہایت امیزن طریقہ ہوگا آپ آسانی کے ساتھ انہوں کی مدد سے پلاسٹک کے برتنوں کو جوڑ پائیں گے جیسے کہ میرے یہ اب دو برتن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹ چکے ہیں ایک جگہ اور ایک برتن یہ اس طرح کا ہے اور یہ درمیان سے ٹوٹ چکا ہے یہ دیکھئے میں آپ کو کلیئر کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے یہ درمیان سے کریک ہو چکے ہیں یہ دیکھئے اس میں سے پانی نیچے گر رہا ہے آپ کو لائف ریزلٹ دکھانا ضروری ہے یہ دیکھئے پانی بالکل بھی اس میں نہیں ٹھہر رہا ہے یہ درمیان سے کریک کر چکا ہے آج میں آپ کو بغیر کسی مہنگی بونڈ کے ان ٹوٹے ہوئے برتنوں کو جوڑنے کا بہترین طریقہ بتاؤں گی اس طریقے سے آپ کو بہت آسانی ہوگی اور آپ گھر میں ایسی آلت میں ٹوٹے ہوئے برتنوں کو جوڑ پائیں گے اب میں آپ کو جنگ میں پانی ڈال کر دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے پانی نیچے گر رہا ہے اس ٹپ کو آپ اینڈ تک واج کیجئے گا اینڈنگ ریزلٹ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے اب ہم نے ان برتنوں کو ڈرائی کر لینا ہے کسی صاف کپڑے کی مدد سے جب بھی کوئی چیز جوڑنی ہو تو پہلے آپ نے برتن کو ڈرائی کر لینا ہے پھر آپ نے ایک کپڑا نیچے پہ چھا دینا ہے اور الفی لینی ہے آپ نے جمسہ الفی میں نے لی ہے یہاں اگر آپ صرف جمسہ الفی سے جوڑتے ہیں تو یہ کبھی بھی نہیں جڑیں گے بے شک آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیجی اب میں نے پہلے الفی لگائی ہے پھر میں نے اس پر اینو اوپر لگا رہی ہوں جیسے کہ آپ مجھے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جہاں سے یہ برتن کریک ہو چکا ہے وہاں پر پہلے میں اس پر اینو چھڑک دوں گی تو اینو چھڑکنے کے بعد اب ہم اس کو اچھی طرح سے سیٹ بھی کریں گے اب میں اس کو ایک گتے کے مدد سے سیٹ کروں گی جہاں سے یہ کریک ہو چکا ہے تاکہ اینو اس کے اوپر لگ جائے اور پھر اس کے بعد میں اس پر الفی لگاؤں گی الفی دوبارہ لگانا ضروری ہے تب ہی آپ کو اس کے اچھی ریزلٹس ملیں گے الفی دوبارہ لگانے سے یہ اینو اچھی طرح سے ہارڈ ہو جائے گا اور یہ ایک بہت ہی بہترین بائنڈنگ کے طور پر یہ کام کرے گی اب اس برطن کو ہم ایک کینٹے کے لیے ڈرائی ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب دوسرے برطن پر بھی میں اسی طرح سے الفی لگاؤں گی پہلے ہم نے الفی لگانی ہے اس طرح سے جس طرح سے آپ مجھے ویڈیو میں لگاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں الفی لگانے کے بعد پھر میں اس کے اوپر اینو لگاؤں گی اس طرح سے جس طرح سے آپ مجھے ویڈیو میں لگاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پھر میں اس سینوں کو گتے کی مدد سے اچھی طرح سے سیٹ کرلوں گی آپ نے بھی اس ٹپ کو اسی طرح سے فالو کرنا ہے پھر میں اس سینوں کے اوپر دوبارہ سے الفی لگا دوں گی اسی طرح سے الفی لگانی ہے اور ان برطنوں کو اب آپ نے ایک کھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو سکے میں نے اپنے چینل پر ایک اور بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے جس میں میں نے آپ کو برطن جوڑنے کا بہترین طریقہ بتایا ہے اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی ایک ہنٹے کے بعد یہ برطن اچھ طرح سے ڈرائی ہو چکے ہیں الفی اچھی طرح سے سوک چکی ہے اور یہ کافی ہارڈ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں میں اب آپ کو اس کی ساوڈ بھی سناتی ہوں اس میں آپ کو پانی ڈال کر چیک بھی کراتی ہوں یہ دیکھیں اب میں دونے برطن میں آپ کو پانی ڈال کر اس کا ریزیلٹ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا زبردست ریزیلٹ آیا ہے ذرا سا بھی پانی ان برطنوں میں سے نہیں نکلا ہے تو آپ بھی اس ٹپ کو ضرور فالو کیجئے گا آپ کے لئے بہت ہی ہیل فل رہے گی اور مہنگی بارنڈ کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی اب میں آپ کو دوسرے برطن میں پانی ڈال کر چیک کراتی ہوں یہ دیکھیں یہ بھی بہت اچھی طرح سے جوڑ چکا ہے اس میں سے ذرا سا بھی پانی نہیں نکلا اور بہت زبردست اس کا بھی ریزیلٹ آیا ہے آپ اس ٹپ کو اس طرح سے فالو کیجئے اور مہنگی بارنڈ سے اپنے آپ کو بچائیے اگر آپ کو بھی ٹپس اینٹرکس پسند آتی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ